اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ بنا رہی ہوں میں شرارہ اور یہ شرارہ ہے اس کے اندر ہم لگائیں گے زیب اور بیلڈ بیلڈ لگانے کا طریقہ بتائیں گے کہ شرارے کے اندر بیلڈ کس طرح سے لگایا جاتا ہے اور یہ بالکل ساری کا لک دیتا ہے اور اس طرح کیا بیلڈ اگر جو لوگ پہننا پسند کرتے ہیں تو وہ کیسے لگایا جاتا ہے ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اور میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز بتاؤں گی اور سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے شرارے کے اندر زیب لگانی ہے اور اس کے اندر بیلڈ لگانا ہے بہت سمپل بہت آسان طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی تاکہ آپ گھر میں جو لوگ گھر میں سٹیج کرنا جانتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس کو سی سکیں تو اس کے لئے یہ شرارہ ہے ہمارا اور ہم نے پہلے تو اس کی جو سائٹ کی سلائی ہے اس کو لگانی ہے جو یعنی کہ سائٹ میں جو سلائی لگانی ہوتی ہے شراری کے اندر وہ ہم نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے پھر اس کے اندر ہم نے کچھ اس طرح سے پھر ہم نے اس کی لگانی تھی سائٹ میں سلائی سائٹ کی سلائی لگانی کے بعد یہ ہماری زیب ہے زیب ہم نے سیم میچنگ کی لی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا اس کے جو سائٹ کی سلائی تھی ہماری اور اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ایسے کر کے کھولنا ہے دیکھیں سائٹ کی سلائی لگی ہوئی ہے اس کے اندر ابھی میں نے کوئی کٹ نہیں لگایا تو آپ نے اس طرح سے اس کو فول کرنا ہے چوڑی چوڑی سائٹ کے سلائی لگائی تھی تاکہ یہ جو میں فال کروں یہ الگ سے کپڑا نہ لگانے پڑے میں اسی کے اندر اس کو فال کر دوں گی تو اس طرح سے یہ میں نے فال کیا جتی بڑی مجھے زپ کھولنی تھی اتنی سائٹ تک میں نے اس کو یعنی کہ رکھا اور رکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے ایک نیفی کی طرح یہ میں نے سلائی لگا دی تھی یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو کہ میں کس طرح سے اس کو فال کر رہی ہوں کیونکہ سلک کا کپڑا ہے آپ کو پتہ یہ سلک میں سے کتنے دھاگیں نکلتے ہیں تو اس طرح سے یہ میں نے فال کیا فال کرنے کے بعد بیچ کی جو ہماری سلائی تھی اس کو ہم نے کھولنی ہے تو میں نے یہ کریپر کی مدد سے اس کی بیچ کی سلائی کھولی اور کھولنے کے بعد زپ کو اس کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر لگانی تھی ایک سلائی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ زپ میں نے رکھی رکھنے کے بعد اس کے اوپر میں نے سلائے لگا دی تو بیک سائٹ سے بھی ہمارا یہ پیک ہو گیا اور اب اس کو ہم یہاں سے بھی پیک کر دیں گے اور اس طرح سے زب لگائی بہت آسانی سے اس طرح سے ہم زب لگا سکتے ہیں تو کوئی مشکل طریقے سے آپ کو اس کے اندر مشکل نہیں پیش آئے گی کیونکہ میں بہت آسان طریقے سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کوئی مشکل طریقے سے آپ نے نہیں لگانی کوئی فیبرک پٹی لگا کے نہیں لگانی اسی طرح سے تھوڑا سا چوڑا اس کو موڑنا ہے جو شرارے کا کپڑا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اسی کپڑے کے اوپر ہی اس کو اس طرح سے زب کو لگانا ہے یہ دیکھیں بڑی فینشنگ کے ساتھ ہی ہماری زب لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا لک بھی اچھا رہا ہے بیک سائٹ سے بھی کوئی گڑ بڑ نہیں ہو رہی اور اس کے فرنٹ سائٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا یہ دیکھیں کتنی آسان ہی کے ساتھ ہم نے زب کو لگا لیا اور پھر اس کے بعد اس کی جو اوپر کی سائٹ پہ ہماری زب کا نکل رہا تھا کیونکہ زب ہماری بڑے سائز کی تھی اور ہم نے یہ تھوڑا سا چھوٹا کھولا تھا کیونکہ ہمیں جتنا کھولنا تھا ہم نے اتنا کھولا بکیا زب ہم نے ساری کارٹ دی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے سائٹ کی سلائی لگائی شرارے میں پھر اس کے بعد زب لگائی پھر لاسٹ میں میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں چونے تو یہ دیکھیں یہ ہاتھ سپنٹیکس میں ڈال رہی ہوں تو اس کے اندر کافی بڑا کپڑا تھا یہ ہمارا تو جس کے اندر مجھے گھیر بنانا تھا تو یہ کافی قریب قریب کر کے میں نے اس کے اندر چونے ڈالی تاکہ اس کے اندر گھیر اچھا بڑا آ جائے کیونکہ جس کلائنٹ کا میں نے یہ بنایا تھا انہیں اسی طرح کی شرارے کا لک چاہیے تھا اور انہوں نے اسی طرح کا اس کا سٹائل بتایا تھا تو اسی سٹائل سے میں نے اس کو تیار کیا اور الحمدللہ یہ بہت اچھا شرارہ میرا تیار ہوا تھا اس کے اندر بیلٹ جو میں نے لگائی تھی وہ بھی پرفیکٹ لگی تھی اور اس کی فنیشنگ اور اس کا لک بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اگر آپ بنائیں تو اسی طرح سے اسی انداز میں بنائیں آپ کی چیز بہت اچھی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بنے گی اس کے اندر فنیشنگ بھی آئے گی کیونکہ جب تک آپ کے کپڑے میں فنیشنگ نہیں آتی تو آپ کو نہ پہننے میں مزا آتا اور نہ ہی چیز آپ کی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو تھوڑی اسی محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا آرام سے تسلی سے ہم نے اس چیز کو تیار کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری میں نے چونے اس کی ریڈی کر دی تھی ریڈی کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا جو بیلٹ کا سائز تھا یعنی جو ویسٹ تھی اس کے حساب سے میں نے بیلٹ رکھنا تھا اور بیلٹ کا حساب میں نے ویسٹ کے حساب سے رکھا تھا اور پھر اس کے بعد یہ ریڈی کر کے میں نے رکھ لیا تھا فیوزنگ سے اس کو لگا لیا تھا اور اس کے دونوں طرف کپڑے کو فال کر دیا تھا یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ چوڑی چوڑی فیوزنگ میں نے لیتی فیوزنگ میں نے تھوڑی چی موٹی والی لیتی جو جنٹس کپڑوں میں یوز کی جاتی ہے میں نے وہ والی فیوزنگ لیتی موٹی فیوزنگ کیونکہ یہ تھوڑا سا اوپر کا سائٹ ہمارا کڑک رکھنا ضروری ہوتا ہے نرم فیوزنگ لگائیں گے تو وہ موڑک کے نیچے ہو جائے گا تو آپ کا بیلٹ کا لک وہ والا نہیں آئے گا جیسے آپ چاہ رہے تھے پھر اس طرح سے یہ فیوزنگ میں نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا لیتی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر نیچے اس طرح کا چوڑا چوڑا فال کیا تھا تاکہ یہ پورا پیک ہو جائے کیونکہ میرے کو جو یہ جو فیوزنگ ہم نے لگانی تھی بیلٹ لگانا تھا یہ تھوڑا اوپر کر کے لگانا تھا کیونکہ لہنگا تھوڑا سا دو انچ کاما آ رہا تھا لینڈ میں تو یہ میں نے اوپر کر کے اس کا بیلٹ لگایا تاکہ اس کی لینڈ بھی بڑھ جائے اور بیلٹ کا لک بھی بڑا خوبصورتہ تھا کیونکہ اوپر کر کے لگانے میں اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے اور جو کپڑے کے اوپر ہم فال کر دیتے ہیں وہ خوبصورتی الگ ہوتی ہے تو یہ چیز بھی آپ غور کریے گا کہ کس طرح سے لگانے میں اس کے اندر خوبصورتی آ رہی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری خوبصورت دیکھے جب ہم محنت کر رہے ہیں تو کام بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے پھر کیا کرنا تھی یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ لپس لگا رہی ہوں جیسے ہم ساری کے اندر لپس لگاتے ہیں تو یہ میں نے کپڑے کے ہی لپس بنایا ہے الگ سے میں نے لپس نہیں لگائے کیونکہ وہ اتنے پائدار نہیں ہوتا ہے میں لپس لگاتی ہوں اس طرح سے کیونکہ اس طرح سے لپس میں یہ اپشن ہوتا ہے کہ ہم اتنے سارے خانے بنا دیتے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے کمر پر کون سا سائز صحیح بیٹھ رہا ہے تو ہم اس کے اندر اس کو فٹ کر دیتے ہیں بڑے والے ہک کو تو ایک سائٹ پر ہم بڑا خوک لگائیں گے اور یہ جو اتنے سارے سٹیپ میں نے بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں کیونکہ کمر کا سائز میں اگر تھوڑا بہت بھی ہوں اس نیچ ہوتا ہے کم بڑتی ہوتا ہے تو آپ نے اس سے اپنی سائز کو فٹ کرنا ہے تو جون سے بھی لپس کے اندر آپ کا کمر کا سائز صحیح آ جاتا ہے آپ نے اس کے اندر اس کو فٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اپنا خوک کو اٹکا دینا ہے یہ دیکھیں کتنا آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا امید کرتی ہوں کہ میرے بتانے کا سمجھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سائٹ میں میں نے سلائے لگا دی تھی جہاں پہ ہمارا کورنر آئے گا تو اس کو ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے ہم کالر لگاتے ہیں جنڈ سوٹ کے اندر تو اس طرح سے میں نے اس کو پیک کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو شرارے کو لیند کو ناپ لیا تھا اور یہ تھوڑا سا میرے کو بڑھتا ہوا رکھنا تھا یہ دیکھیں یہ لازمی بڑھتا ہوا آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں دو انچ کے قریب دو سے دھائی انچ کے قریب آپ نے یہ بڑھتا ہوا رکھنا ہے یہ چیز نوٹ کرنی ہے یہ تھوڑا سا نکلتا ہوا رکھنا ہوگا آپ کو لازمی کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ہک لگانا ہے اور یہ فٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا رکھا تھا پھر جو ہمارا شرارہ تھا یہ بیلڈ کو ہم نے اس طرف رکھنا ہے یعنی کہ جو شرارے کا جو بیک سائٹ تھا الٹا والا سائٹ تھا وہاں پہ یہ بیلڈ کو رکھنا ہے اور اس کی سلائی لگانی ہے اور پھر جب اس کو ہم فال کریں گے تو فیوزنگ والا سائٹ فرنٹ سائٹ پہ آ جائے گا یعنی کہ جو اس کا سیدھا کپڑا ہے مہا کی سائٹ پہ اس کا آ جائے گا بیلڈ اور پھر یہ ہمارا بیلڈ جو ہے وہ سیدھی سائٹ پہ آ جائے گا تو اس کا لک بھی بڑا خوبصورت لگے گا کیونکہ ہم نے جو فیوزنگ لگائی تھی وہ ہمارا کو سیدھی سائٹ پہ چاہیے کیونکہ سیدھی سائٹ پہ ہی ہمیں خوبصورتی دینی ہوتی ہے بیک سائٹ پہ ہم نے جو بغر فیوزنگ والا کپڑا تھا وہ سائٹ پہ رکھا اس کا الٹی سائٹ پہ رکھے اس کو سیا ہم نے تو جب اس کو سیدھا کر آ تو یہ فرنٹ سائٹ پہ آ گیا تھا تو یہ دیکھیں تھوڑی سی شرارے غرارے سینے میں تھوڑی سی مشین پہ بڑی پرابلم ہوتی اس کو دکھانے میں بتانے میں کیونکہ وہ بڑا کپڑا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتانا دکھانا سمجھانا تاکہ ہر چیز سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو جب سینے کے لیے بیٹھیں تو بلکل پریشانی نہیں ہوں اور آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہاں میں نے کس طرح سے بتایا تھا اور کس طرح سے اس کو سیا تھا کیونکہ میں وہی طریقہ بتاتی ہوں جس طریقے سے میں سیتی ہوں اور وہی آسان طریقہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے آپ سینے گے تو آپ کی چیز ہمیشہ اچھی بیٹھے گی اور آپ بہت ایزی لی اپنے گھر میں بیٹھ کے اس طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ خود سی سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ شرارہ کے اندر میں نے بیل لگایا تھا بڑا خوبصورت یہ ہمارا شرارہ لگ رہا تھا اور اس کے جو ہے نیچے جو گھیرا تھا اس کے اندر ہمارایڈوی بھی تھی ہاتھ کی بہت خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اس کے اندر بھی میں نے کام کیا تھا اوپا سے بیل ہی نہیں لگایا تھا نیچے جو گھیرا تھا اس کے اندر میں نے شیمر کپڑے کی ڈوری پائپین کی تھی بڑی خوبصورت یہ اس کا گھیرے کو میں نے تیار کیا تھا فنیشنگ کے ساتھ کیونکہ جب آپ کے گھیرے کے اندر کچھ نہ لگائیں فال وغیرہ نہ لگائیں اگر ڈوری پائپین نہیں بھی لگا رہے آپ تو فال لگائیں فال لگانے سے بڑی خوبصورتی آتی ہے بھاری پن بھی آ جاتا ہے لک بھی بہت اچھا آتا ہے بلکل گول گول سا اس کا لک آتا ہے تو اس طرح سے یہ میرا بیلڈو کی اچھا تیار میں نے اس کی سائٹ کی سلائے لگائے پھر اس کی اوپر والی لپ کی سلائے لگائے اور بہت دھیان سے میں نے اس کو کیا پھر اس کو پکا کر دیا اس کے اندر دو دو سلائیاں لگا کے میں نے اچھے سے اس کو سائٹ کر دیا کیونکہ اوپر کی مین بیز ہوتی ہے اگر ہم نے بیلڈ کو اوپر سے اچھا سے پیک کر دیا مضبوط کر کے سی دیا تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا بہت اچھی صاحب کا یہ بیلڈ تیار ہو گیا اب آپ کے کمنٹ بتائیں گے کہ میرا ڈیزائن اور یہ کیسا لگا میرا بتانے کا طریقہ سکانے کا طریقہ اور یہ بیلڈ کس طرح سے آپ کو لگا شرارے کا لوگ کو ضرور کمنٹ کریے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسی طرح کی اچھے اچھے بھی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ